ہیلو ویلکم فرنڈز میرا نام ہے ابھی شیخ سرما اور میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیوٹر آج میں آپ کو ایکسل سوفٹر پہ رینڈ بیٹوین فارمولے کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں مائکرو سوفٹ آفیس ایکسل سوفٹر کو سٹارٹ کرنا ہوگا اور میں یہاں پہ تھوڑا سا جوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا ساف دکھائی دے اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سپوش ڈیٹ نیم یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سبجٹ جیسے ہندی، انگلیس، میتھ، سائنس اور ٹوٹر اور یہاں پہ ہم نیم لکھ لیتے ہیں جیسے میں نے آپ لکھ لیا راج کمار سوری گلت ہو گیا کیوں ہوں میں آیا کمار سندیپ کمار، سودھیر، موہن، آسیس، سرما، دھیرج، تیاغی، دیپک کمار تو یہ نیم ہم نے لکھ لیا یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تھوڑا سیٹ ہو جائے اور اسے ہم ہیڈنگ بنا لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور ان سبھی کو ہم یہاں پہ سیلٹ کر کے آل بورڈر پہ کلک کر لیتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ ہندی، انگلیس، میتھ اور سائنس یہاں پہ چار سبجٹ ہیں اور یہ چاروں سبجٹ میں مجھے نمبر انپوٹ کرنے ہیں اور میں نے ایسے ہی میں نے سپوش ڈیٹ میں نے مانا کی مجھے یہاں پہ کچھ نمبر ڈالے ہیں اور اس نمبروں کو ڈالنے کے لیے ون ٹائم فیلنگ کے لیے یا اوٹومیٹک فیلنگ کے لیے چلدی فیلنگ کے لیے ہم یہاں پہ کمانڈ چلائیں گے جس کا نام ہے ایکوال آر اینڈی رینڈ اور بیٹوین دیکھئے نیچے بھی آگیا ہے نام آگیا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں ٹائپ بھی کر سکتا ہوں ایسے رینڈ بیٹوین اور اس کے بعد ہمیں بریکٹ لگانا ہوگا اب یہاں پہ پوچھا رہا ہے بوٹم ٹauپ مطلب یہاں پہ پوچھا رہا ہے کم سے کم کتنی ویلو چhaہیے آپ کو اور زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنی ویلو چhaہیے تو یہاں پہ میں نے کم سے کم ویلو ڈال دیا ہے فورٹی اور کومہ لگایا اور اس کے بعد میکشیم کتنو آپ کو ویلو چھئے منموم تو ہم نے فورٹی چوجہ لیا اور میکسیمم آپ کو کتنا چہئے تو میکشیمم مجھے چھئے ایٹی اور maximum value میں نے 80 چوچ کر لیا اور اس کے بعد bracket بند کر کے میں نے enter پیس کرا تو یہاں پہ اس نے اپنے حساب سے یہاں پہ 76 value رکھ دیا اب ہم اسے drag کرتے ہیں ایسے پہلے ہم drag کر لیتے ہیں نیچے کی اور اور پھر ہم drag کرتے ہیں right کی اور یہ یہاں پہ اب دیکھیں یہاں value آ گیا 79, 70, 79, 78 ایسے 58, 79 46 اس طرح کے دیکھیں اپنے حساب سے اس نے number یہاں پہ رکھ دیا تو یہ rent between کا use ہے لیکن اس میں ایک دکت ہے کہ جب میں آپ کوئی بھی value لکھوں گا تو یہ automatic change بھی ہو جائے گا جیسے میں نے آپے supporter میں نے آپے A ہی type کر دیا تو دیکھیں یہ سب change ہو رہے ہیں دیکھیں ہو گئے نا change اب دیکھیں میں نے B type کرا تو دوبارہ change ہو گئے C type کرا پھر change ہو گئے D type کرا پھر change ہو گئے تو یہ ہر بار ایسے change ہوتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ value automatic جب change ہو گا تو آپ کی جو total کی value ہے وہ بھی change ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہاں پہ میں اگر space بھی دیتا ہوں تو دیکھیں change ہو رہا ہے مطلب آپ کچھ بھی کریں گے تو change ہو جائے گا اور پوری seat پہ کہیں بھی لکھتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ بھی لکھا دیکھیں ہر جگہ کہیں بھی type کرتے ہیں تو وہ change ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ value automatic change نہیں ہونی چاہیے یہ ایک جگہ freeze ہو جائے fix ہو جائے تو اس کے لئے مجھے اس value کو select کرنا ہوگا اور select کرنے کے بعد مجھے سب سے پہلے copy اور اس کے بعد paste پہ جا کے paste value کا یہ جو option ہے اس پہ مجھے click کرنا ہوگا تو دیکھیں click کرنے سے کیا ہوگا کہ اب آپ کہیں بھی کچھ بھی لکھیں گے تو دیکھیں وہ fix ہو چکا ہے تو وہ value change نہیں ہوگی اب میں آپ اس کا total نکال سکتا ہوں equal sum اور اس کے بعد area selection subject کا اور bracket بند اور enter equal sum bracket subject area select اور پھر bracket بند اور enter تو اس طریقے سے اگر آپ اسے drag بھی کر لیتے ہیں تو دیکھیں گے آپ کہ subject کے سبھی total بھی آگیا اور یہ value بھی change نہیں ہوگی تو یہ تھا rent between formula کا use امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ ہے میرا online page جائزی بات ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے page کو جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے ہیں آپ first viewer ہیں آپ نے پہلی وار میری ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ میرے اس page کو subscribe کر سکتے ہیں اور اس bell کے button کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو جو بھی میری ویڈیو ہیں نیو ویڈیو ہیں اس سے related notification آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے نیو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے سیکھ سکتے ہیں کچھ نیا جو بھی میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں جائیسی بات ہے مجھے بھی سب کچھ تو نہیں آتا لیکن مجھے جتنا آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میں بتا سکوں آپ لوگ بھی میرے تھوک کچھ نیا سیکھ سکیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور جس طرح میرے ویور ہیں اور سسکرائب پر ہیں وہ دیدرے بڑھ رہے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ملتے ہیں آپ سے نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر